ہی گائز تو سواگت ہے آپ کا کیپٹن بیٹو کے چینل میں جہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے والے ہیں ہر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جس کو ٹونی نے بنایا ہے ایم سیو اینڈ کومکس کے اندر پلس اندازہ لگائیں گے کہ ایونجرز ایج آف آلٹرون میں یہاں پہ جو دو اے آئی کے نام ہمیں پتا نہیں چلے تھے وہ ان میں سے کون سے ہو سکتے ہیں ویسے تو ٹونی نے پندرہ اے آئی بنایا ہے اسی طرح یہ پندرہ اے آئی جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پندرہ سے انیس ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک بار ٹونی نے دو اے آئی ایک ساتھ بنایا تھا جو کہ دونوں ہی ایک ساتھ کام کرتے ہیں جیسے کہ وہ بھائی بھائی ہو وہیں دوسری اور ایک بار ٹونی نے ایک اے آئی کو رینیم کر کے دوسرا نام دے دیا تھا وہیں جب انہوں نے خود کا اے آئی بنایا تھا تو اس کو دو بار امپروائز کیا تھا جس کے وجہ سے کامکس کے اندر آپ کو اس کے تین ورزن دیکھنے کو ملیں گے تو مین ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ کو مائی لیون سرکل اپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ ایک بہت ہی زبرجاز فینٹیسی سپورٹس اپ ہے جس کے اندر ایک بہت ہی یونیک فیچر ہے جہاں آپ VVS لکشون جیسے چیمپینز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ اور یہ کھیلنا بہت ہی آسان ہے جہاں آپ کو صرف 11 لوگوں کی ٹیم بنانی ہوتی ہے مائز سے پہلے اور فلحال انڈیا vs انگلینڈ کی سیریز چل رہی ہے تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں باقی جب IPL آئے گی تب تو اپنی موج ہی ہوگی بلس اگر آپ نے ہمارے چیمپین کو بیٹ کر دیا تو آپ کو پانچ گناہ زیادہ کیش ملے گا اتنا ہی نہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سکرین میں آپ دیکھی سکتے ہو کہ کیسے یہ بندہ مائی لیون سرکل اپ کھیل کر کروڑپتی بن گیا تو انتظار اس بات کا ہے دوستو مائی لیون سرکل اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اب زیادہ ٹائم نگاواتے ہوئے چلیے جانتے ہیں کہ ٹونی سٹارک نے کون کون سے AI بنائے تھے تو شروعات کرتے ہیں پہلے AI سے جسے ٹونی سٹارک نے سترہ سال کی ایج میں بنایا تھا جس کا نام تھا دم یو اور دم ای جن کو آپ لوگ نے آئرنمنڈ کی ہر ایک مووی میں دیکھا ہوگا جہاں دم یو کا کام تھا ہر ایک چیز کو ریکارڈ کر کے اس کا ریجیسٹریشن کرنا وہیں دم ای کا کام تھا ٹونی کی مدد کرنا کسی بھی کام میں انفیکٹ جب ٹونی نے انہیں بنایا تھا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نہ صرف اس کی کمانڈ مانیں گے بلکہ اس کے ہر ایک بیہیوئر کو دیکھ کر سیکھیں گے بھی یعنی یہ چیز ہوا بھی جہاں وہ اس سین کے اندر جب ٹونی کو ادمری حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ آرک ریاکٹر کے اور ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ دم ای بینا ٹونی کے کامانڈ پہ انہیں آرک ریاکٹر دیتا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ٹونی کا فیوریٹ میں سے بھی ہے آرلنمنڈ 3 میں جب مینشن تباہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے سامان لینے کے لئے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں پلس آخری بار یہ ہمیں سپائیڈر مین ہوم کمینگ کے اندر دیکھنے کو ملا تھا وہی اگر ہم بات کرے کامکس کی تو کامکس میں ہمیں سب سے پہلے ہوم ار دکھایا گیا تھا جس کا فول فارم ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہمیں آرنمنڈ اسیو 298 میں دیکھنے کو ملا تھا جو کہ سٹار انڈسٹریز کے اندر انیلیٹیکل ورک کرتا تھا بعد میں ان کے آرمرز میں بھی اسے انسٹال کیا گیا اور اس کا ایک ورجن ہمیں آرنمنڈ کے انیمیٹیٹ شو جو کہ 1994 میں آتا تھا اس میں تک دکھایا گیا تھا بٹ اس میں اس کا ہولوگرافک ورجن دکھا دیا گیا تھا جو کہ کامکس کے اندر نہیں تھا اب آرمرز میں انسٹال ہونے کی بات کریں تو پہلا ای آئی جو آرمر میں انسٹال ہوا تھا ایم سیو کے اندر وہ تھا جارویس جارویس کا فول فرام ہے ویسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نام اس نے ایڈوین جارویس جو کہ اس کے فیملی کا آخری بٹلر تھا اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے رکھا تھا جس کو ہم لوگوں نے انڈگیم مووی کے اندر یہاں پر دیکھا تھا بٹ اگر آپ میری فیکٹ سیریز اور ایجنٹ کارٹر کی سیریز کو دیکھتے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا بھی پارٹ رہ چکا ہے بٹ کیا آپ کو معلوم تھا کہ جارویس پہلے مووی میں آیا جو کہ ٹونی کے ساتھ رہ کر اتنا سیکھ گیا تھا کہ ٹونی کے کمانڈ نہ کرنے کے بہوجود وہ الٹرون کو نیوکلئر کوٹس لینے سے روک رہا تھا اگر آپ کو یہ بڑی بات نہ لگے تو الٹرون کے علاوہ یہ ایک لوتا ایسا ای آئی ہے جس نے اپنے ڈیسیزن خود سے لیے ہیں ورنہ ٹونی کا کوئی بھی ای آئی اس کے پرمیشن کے بینہ کچھ ایسا نہیں کر سکتا جس کے وجہ سے یہ ایم سیو کے اندر ٹونی دوارہ بنایا گیا سب سے زیادہ ای آئی تھا جہاں باقی ای آئی صرف سارکازم وغیرہ سمجھتے تھے وہیں جارویس ایموشنز کو سمجھتا تھا اسی لئے جب ٹونی نیوکلئر مسائل کو لے کر سپیس میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جارویس سجسٹ کرتا ہے پیپر پورٹس کو کال کرنے کا جس پر ٹونی ہامی ملاتا ہے اس کے علاوہ یہی کارن تھا کہ کیوں ویژن کے اندر جارویس کو انسٹال کیا گیا نہ کی کسی اور ای آئی کو اب آتے ہیں اگلے ای آئی کے اوپر جو کی کومکس سے ہے جس کا نام ہے پلیٹو جس کا فل فارم ہے پیزو الیکٹرک لوجسٹک اینلیٹیکل ٹیکٹیکل آپریٹر جو کی ملی سٹارک انڈسٹریز این ماریا سٹارک فاؤنڈیشن میں انسٹال تھا یہ بہلا ای آئی تھا جس کا ایک 3D ہولوگرام بوڈی بنایا گیا تھا تاکہ وہ تارک انڈسٹریز میں موجود ایمپلوئیس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے اور جب ٹونی نے فورس ورک بنایا تو ان کے ٹھکانے کی سیکیورٹی اسی کے ہاتھ میں تھی آئیرن مین کے اینیمٹیٹ شو میں جو ہومر دیکھتا ہے آپ اس کو بلکل یہی سمجھ سکتے ہیں بٹ اس میں اس کا نام ہومر رکھ دیا گیا تھا باقی سارے فیچرز پلیٹو کے ہی تھے اب باری آتی ہے فرائیڈے کی جس کا فل فارم ہے اور اگر آپ نے میرے ای آئی فیکٹ والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹونی نے یہ نام اس لئے رکھا کیونکہ ان کا برڈے فرائیڈے کو تھا وہیں اگر کومکس کے بات کریں تو جون دو ہزار دو میں آئیرن مین وولیوم 3 ایشو فیفٹی تھری میں ہمیں فرش ٹیم دیکھنے کو ملتی ہے جہاں ٹونی نے اسے صرف اس لئے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک نئے سیکریٹری چاہیے تھی بٹ اس نے نئے سیکریٹری کھوجنے کے جھنجٹ سے بہتر ایک ای آئی بنانا سمجھا اور اس نے اس کا نام فرائیڈے دے دیا سمیں کے ساتھ ٹونی نے فرائیڈے کا استعمال کم کر دیا جس کے بعد سے اس کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے جہاں وہ صرف ایک ای آئی تھی لیکن اس کے اندر ایموشنس آ گئے تھے اور ٹونی کیا اس کے ساتھ کم انٹریکشن کے وجہ سے وہ اس سے ناراض تھی تو وہ ٹونی کا دھیان کھچنے کے لیے بہت سارے کانڈ کرتی ہے جس کے بعد ٹونی اس کو شٹ ڈاؤن کرنے والا ہوتا ہے تب وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ اپنے کوٹس خود ہی لکھ رہے ہوتی ہے تب ہی پیبر بولتی ہے کہ اس نے جو کیا وہ ایک بچے کی شرارت تھی جس کے بعد ٹونی اسے ریڈ ریچارٹس کے یہاں بھیج دیتا ہے جہاں پہ جارویس اس کے اوپر نظر رکھتا ہے اور وہاں وہ ایک مہنے تک پائی کا ویلیو کیلپولیٹ کرتی ہے ہاں ہاں وہی پائی جس کا ویلیو ہم لوگ 3.14 لے کر چلتے ہیں اور اگر آپ گوگل سرچ بھی کرو تو آپ کو اس کے ویلیو میں صرف 18 ڈیسیملز تک ہی بتائے گا لیکن اس بچاری سے وہ پورے مہنے تک اسے کیلپولیٹ کراتے رہے ہیں اس کے بعد وہ پھر سے ٹونی کے آرمرز کی اے آئی بنتی ہے تو اتنا میزر رول پلے کرنے والے اے آئی کو مووی میں بھی پراپرلی جگہ دیا گیا اور جارویس کے جانے کے بعد سے ٹونی نے اسے ہی یوز کیا اب آتے ہیں اگلی اے آئی کے اوپر جو کی ہے ورگل جس کا فل فرم تھا ورچول انٹیگریٹیڈ ریپیڈلی ایوالوینگ گریٹ بیس انٹیلیجنٹ لائف فرم جو کی ہمیں 1995 میں فورس ورک ایشو 18 میں دیکھنے کو ملا تھا بٹ اس کو بنانے والا الٹرنیٹ ارث کا ٹونی سٹارک تھا اور یہ بہت ہی حد تک پلیٹو کے جیسا تھا بٹ اس کا جو 3D ہولوگرافک ایمیج تھا وہ ہارڈ لائٹ سے بنا ہوا تھا جس کے وجہ سے ہی فیزیکل ایٹیکس بھی کر سکتا تھا بٹ اس کو یہاں بتانے کا مین مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹونی کا سب سے لیٹسٹ آرمر جو کی ہمیں 2020 آئرن مین ایشو 5 میں دیکھنے کو ملا چاہاں ٹونی کا یہ آرمر ہارڈ ہولوگرام ورچول آرمر سے بنا تھا جس کی لیمیٹیشن صرف اس کی ایمیجینیشن تھی ان فیکٹ ٹونی بولتا بھی ہے کیا آر نو آج کے سمعے میں بھی لوگ میٹل کے سوٹ بناتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ میٹل سوٹ سے کئی گناہ زیادہ آگے نکل چکا ہے تو اس نئے آرمر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ شکشن کے ذریعے ضرور بتائے گا باقی ورگل کو آپ اس آرمر کا پروٹوٹائپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ٹونی کا یہ آرمر اس سے کئی گناہ زیادہ ایڈفانس تھا اب آتے ہیں اگلی اے آئی کے اوپر جو کی ہے ویرونی کا جس کا کام صرف ہرگ بشتر آرمر کو ہولڈ کرنا تھا اور اس کے پارٹس ضرورت حساب سے پروفائٹ کرنا تھا ٹونی کے کہنے پر اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوا ہے تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر کئی سارے ایسے ہیڈین ڈیٹیلز بتایا ہیں جو کی آپ کو نہیں معلوم ہوگا اب بات کریں اگلے اے آئی کی تو وہ ہے جو کاشٹا جو کی ہمیں ایم سیو میں ایوینجرس ایج آف الٹرون میں یہاں پر دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کا یوسیج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا وہیں اگر ہم کامکس کی بات کریں تو الٹرون نے جو کاشٹا کو بنایا تھا اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اسی لیے اس کا ایک ریفرنس ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے بٹ جس طرح مووی میں ویژن جس کو الٹرون بنا رہا تھا وہ اس کے اگینج ہو گیا تھا اسی طرح کامکس کے اندر بھی جو کاشٹا اپنا سائیڈ الٹرون سے چینج کر کے ایونجرز کی اور ہو جاتی ہے اب باری آتی ہے اگلی ایئیگی جس کا نام ہے پیپر اصل میں ٹونی کامکس میں سپیش مشن میں تو جاتا ہی تھا بٹ آئرن مین وولیوم 5 میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹونی نے پیپر کی یاد میں اے آئی بنایا تھا تاکہ جب وہ سپیش میں رہے تو اس کی کمی نہ کھلے ایز وی نو کی ان کا رشتہ کیا ہے خیر اس کے بعد جب وہ ارت آتا ہے تو یہاں پر ریال پیپر پوٹس رہتی ہے اس لئے اس اے آئی پیپر کی ضرورت نہیں تھی تو وہاں اس وقت وہ ایک سیٹی بنا رہے ہوتے ہیں جس کے کوڑ ٹرائی میں اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کا نام ہیلن رکھ دیتے ہیں بٹ اس کا فیشل ایک سٹرکچر بہت حد تک پیپر کے جیسا رہتا ہے اور آپ کو ہیلن آف ٹرائ کے بارے میں تو معلومی ہوگا کہ وہ اس وقت کے سب سے خوبصورت عورت مانی جاتی تھی پورے پلانٹ میں اب باری آتی ہے اگلے اے آئی کی جو کی ہے کیرن جو کی سپائیڈر مین کے سوٹ میں انسٹرول تھی اور پیٹر کے ٹریننگ ویل پروٹوکول کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سے وہ ایکٹیویٹ ہوتی بٹ نیڈ نے اسے پہلے سے ہی ایکٹیویٹ کر دیا تھا جو کی آپ لوگوں نے سپائیڈر مین ہومکمیگ کے اندر دیکھا تھا اب بات کرتے ہیں اگلے اے آئی کے بارے میں جس کا نام تھا ہیم ڈال جس کا فلڈ فرم ہے یوریسٹک انہینسٹ ایمیجنگ میکرو ڈیجیٹل اویرنیس فور لوجک اینڈ لوجسٹک جو کی سٹارک اوڈینسن کے آئرین ہیمر سوٹ میں انسٹرول تھا اور اس کا کام ہیم ڈال اور جارویس کا میکشر تھا اصل میں یہ ورڈ وہ رہتا ہے جہاں پر دو کیلیکٹر کو مرچ کر دیا جاتا ہے جس میں آئرین مین اور تھوڈ دونوں مرچ ہو گئے تھے اب بات کریں اگلے اے آئی کی تو وہ تھا ایدیت جس کا فل فرم تھا ایون دیت آئی ایم دا ہیرو جس کو انہوں نے سپائیڈر مین کیلئے بنایا تھا کیونکہ ان کو خود کی چھوی اس کے اندر دکھائی دیتی تھی ایدیت سٹارک انڈسٹریز کے گلوویل سیٹلائٹ سے لنک تھا جس کے وجہ سے ٹونی کے سیکیوریٹی اور ڈیفنس سسٹم پر اسے فل ایکسس تھا پٹ اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے میجرلی ڈرونز کا یوز کیا جاتا تھا جس کو ہم لوگوں نے سپائیڈر مین فار فرم ہم مووی کے اندر دیکھا اب باری آتی ہے ٹونی سٹارک ایز این اے آئی اصل میں ٹونی نے خود کا ہی ایک اے آئی بنا لیا تھا ان کیس ان کے باڈی کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ آگے کا کام سمحال سکے سیویل وار ٹو کے ایوینٹس کے بات سے وہ کومہ میں چلے گئے تھے جس کے بعد ہمیں اس کا ٹھرڈ ورجن دیکھنے کو ملا تھا جو کہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوا تھا اس کا پہلا ورجن سپیریئر آئرن مین ایشو ون میں دیکھنے کو ملا تھا وہیں اس کا سیکنڈ ورجن ہمیں آئرن مین ہائپر ویلوسیٹی ایشو ون میں دیکھنے کو ملا تھا جو کہ انسانی دیماغ سے کئی گنا زیادہ تیز سوچ سکتا تھا اور اس کے بعد جو اس کا اور اس کے سوٹ میں انسٹالڈ ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے آئرن ہارٹ نام سے فیمس ہوتی ہے اب باری آتی ہے تڑاشی کی جو کہ ہمیں ایش آف اولٹون میں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک ریفرنس تھا بیگ ہیرو سکس کے ایک سمارٹ کیریکٹر کی اور جس کا نام تڑاشی رہتا ہے یہاں پر ہمیں دو اور یو آئی چپس دیکھنے کو ملتے ہیں پر ان کا نام ہمیں پتا نہیں چلتا ہے تو سیف سائٹ کھلتے ہوئے میرے حساب سے یہ آئرن مین کے کومکس کے اے آئی کا ریفرنس ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہی میں سارے اے آئی جو کہ ٹونی انسٹارک نے بنا ہے انہیں اس لسٹ میں انکلوٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہومر آئن ٹونی سٹارک ابھی کومکس میں یوز کر رہے ہیں اس کا نام ہے بوس سو گائز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور اس سے کچھ نہ ہوں اور جو لوگ پوچھ رہتے کہ سپانسر کیوں نہیں لیتا ہے اب لے چکا ہوں تو بھئی اچھا سے رسپانس دے دیجئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئیے اس کے علاوہ آپ کوئی ڈاؤوٹ سہ تو آپ کجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں پلس اس لیسٹ میں میں نے altron کو اس لیے سائیڈ کر دیا کیونکہ اس کو بنانے میں bruce نے بھی مدد کی تھی اور کامکس میں altron کو hanck پیم نے بنایا تھا پلس vision کو بنانے میں altron bruce اور tony کا ہاتھ تھا تو اس کو اکیلے کا credit میں نے tony کو نہ دیتے ہوئے ان اس بڑھتے رہے تین کیو فور وچ دیس ویڈیو ستے ٹون